ہیلو بھائی لوگ تو آج میں آپ کو فیشوز بلون انڈکیٹر بنانے سکھاؤں گا بڑا سیمپل ہے اس کا مطلب جو ہے مطلب پرنسپل آپ کو نورملی ایک نیوٹرل وائر آتا ہے اور آپ کے جو ہے سو مطلب لوڈ پہ جاتا ہے اور ایک فیج وائر جاتا ہے لوڈ پہ جاتا ہے اور آپ فیوج بیچ میں فیج وائر سے مطلب اٹیچ کر دیتے ہیں فیج وائر کو کٹ کے تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب اگر آپ کا لوڈ بڑھ جاتا ہے تو مطلب یہ اپنے آپ جو ہے سو فیوج وائر برن ہو جاتا ہے اور آپ کا جو باقی ایکوپمنٹ ہے وہ سیف ہو جاتا ہے تو کیسے پڑا چلے کہ آپ کا جو ہے سو مطلب فیوج جو ہے سو برن ہو چکا ہے تو اس کے لئے آپ کو کرنا یہ ہے سیمپل سا کہ جیسے آپ فیوج کا کنیکشن کرتے ہیں نورملی دو وائر اسی کے ساتھ آپ کا ایک انڈکیٹر بھی مطلب اسی کے ساتھ ایک انڈکیٹر بھی کنیک کر دیں گے مطلب جہاں پہ آپ فیوج وائر کا کنیکشن کرتے ہیں زیادہ کچھ کرنا نہیں ہے اس کا پرنسپل یہ ہوگا کہ جب مطلب مان لیجے کہ ابھی نورملی فیوج چل رہا ہے تو جب فیوج چل رہا ہے تو کنیکشن یہاں سے کرنٹ جائے گا اور یہ لوڈ ہو کے اور پھر یہاں سے نیوٹرل ہو کے چلا جائے گا گراؤنڈ میں تو یہ نورملی بلپ جلے گا لیکن اگر آپ کا یہ مان لیجے لوڈ اوبر مطلب زیادہ لوڈ ہو گیا اس کے فیوج برن ہو گیا تو ہوگا یہ کہ فیوج وائر یہاں سے جائے گا اور یہ یہاں سے ہو کے ادھر سے ہو کے ادھر سے ہو کے اور لوڈ سے ہو کے جو ہے سو ڈائریکٹ اس میں جائے گا تو اس سے یہ جو مطلب ہے یہ انڈیکیٹر بھی انڈیکیٹر جو ہے سو آپ کے لوڈ کے سیریز میں ہو جائے گا اور انڈیکیٹر جلنا شروع ہو جائے گا کہ یہاں پہ جو ہے سو فیوج وائر جو ہے سو ٹوٹ چکا ہے یہاں پہ بات آ جاتا ہے کہ پھر یہ بھی تو چلنا شروع ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا لوڈ آپ کا چلنا نہیں شروع ہوگا کیونکہ آپ جو انڈیکیٹر لگائیں گے وہ کم وارٹ کا ہوگا مطلب کم ہوگا مطلب اس کا نارملی اس میں ریسیسٹر اس طریقے کا آپ لگائیں گے کیونکہ اگر آپ اس کے جگہ نارمل اگر آپ بلپ جور دیتے ہیں سو وارٹ کا تو اوویسلی لوڈ چلنا شروع ہو جائے گا لوڈ میں کرنٹ جانا شروع ہو جائے گا تو ایسا نہیں کرنا ہے آپ کو ایسا مطلب لائٹ چننا ہے جو اگرام کم وارٹ کا ہو اگرام کم مطلب نارملی بہت کم اینرڈی یوچ کرے اور مطلب زیادہ ریسیسٹنس پیدا کرے جیسے کہ اس طریقے کا بلپ تو اسی طریقے کا بلپ آپ کو یوچ کرنا ہے یہاں پہ تو آپ سیفلی جو ہے تو ایک فیوج وائر فیوج برن انڈیکیٹر جو ہے سو بنا پائیں گے اس میں اور کچھ کرنا ہوتا نہیں ہے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے بس کہ آپ پلپ جو لگا ہے وہ ایک دم لو وارٹ کا ہو اور ایک دم ہائی ریسیسٹنس کا ہو اگر آپ ریسیسٹنس کم کر دیں گے تو یہ بھی جو ہے ایسے فیوج مطلب جو ہے کام کرنا شروع کر دے گا اور اس اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کا لوڈ چلنا شروع ہو جائے گا اس کے برن ہونے کے بعد بھی ایک طریقے سے یہ بھی فیوج کی طرح کام کرنے لائے گا اور آپ کو اس کے فیوج کی طرح کام نہیں کرنے دینا اس لئے اس کا ریسیسٹنس بہت زیادہ ہائی رکھنا ہے تو یہ بات دھیان رکھیں اسی کے ساتھ یہ فیوج برن انڈیکیٹر کام کرنا شروع کر دے گا اور یہ ٹیسٹڈ ہے یہ کام کرتا ہے یہ اس کا ریسیسٹنس بس ہائی ہونا چاہیے اور بانکی ایک فیوج ہونا چاہیے تو یہ ٹیسٹڈ ہے ہنڈر پسنٹ ٹیسٹڈ ہے میں نے کئی بار ٹیسٹ کیا ہے میں آپ کو یہ ابھی مطلب ایکسپریمنٹل نہیں دکھا رہا کیونکہ ایکسپریمنٹل میں اگر آپ کو اچھا لگا تو لائک کیجئے نہیں اچھا لگا ڈیز لائک کیجئے اور سبسکرائب بھی جتاکی اور بھی آپ ایسے ویڈیو دیکھتے رہے ہمارے چینل پہ بھنیوال